اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں سینٹ اجلاس جاری ہے فیصل بابنہ اظہار خیال کر رہے ہیں ایفیشن کے بعد ایک مقصود حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے تو جب ہم انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایس آئی ایف سی کے امریلہ کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ پولیسیز اور ڈیپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے اگر چلیں گی تو سر پھر تو سب بھی سلک پہ آ جائیں گے سمیت میرے آپ کے اور پاکستانیوں کے اب توجہ دلانے کی بات یہ ہے سر کہ یہ جب امیٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتا نہیں ہے ہیڈز شڑڈ رول نہ ہو اب تو ہمیں اس کی ساگڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹویلٹی ہو ان کو پنشمنٹ ملے کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے اور ایک طبقے کو نقصان ملارے وہ نقصان ہمارا بائن لاج پورے بلک کا ہے اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوس کر دی مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پر ڈیوٹیز امپوس کر دیں گے ابھی تو بننا شروع نہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کی لئے لیکن ہم نے ان پر ڈیوٹیز امپوس کر دی تو جنہوں نے آج مغوا لیے ان کو سو روپے کی پڑی ہے جن کی ٹرانزٹ میں ان کو چار سو روپے کی پڑے گی تو تو سڑک پر آ جائیں گے تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے یہاں ایک سکیجل سے ہٹا کر آئیٹم سیونٹی تھری کو ریموف کر دیتے ہیں بغیر بتائے اور ان میں سے باقی ساری چیزیں سٹیگنٹ رہتی ہیں سولہ سے اکیس کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے اور اکیس سے چھبیس کی پالیسی کا دیوییشن آ جاتی ہے وہ دیوییشن اگر آ گئی تو اگر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہی یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہی یہ گورنڈ اور پاکستان کمیٹمنٹ پرامس کر رہی ہے اور پرامس کرنے کے بعد اگر کمیٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو بروکرسی چینج کر دیتی ہے سر تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس اور نیشنل اسیمبلی اسکیز می اور سینٹ کا یا وزیر آزم کا یا کابینہ کا یا آپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچائی نہیں پا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہم غریب 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 کی بات کر رہے ہیں تو اگر چھبیس لاکھ روپے کی چھے سو ساٹھ سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے تو یہاں کام آدمی جائے گا کہا موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا بڑی گاڑی والا چھے سو ساٹھ سی سی کے اوپر آ جائے گا تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھ نہیں ہے چیز میں صاحب اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امریلہ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کو اوپر ڈال رہے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پالسی چینج اور شفٹ کس کی مدد میں ہوا کس نے کیا کیوں کیا مجھے تو پتہ ہے چیمن صاحب کیونکہ میں کاروباری ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفر لیا ہوگا اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی حساب دار صاحب کی موجودگیہ فائدہ اٹھا رہا ہوں اگر ہی بار ان کی موجودگیہ فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں جہاں اتنی لڑائیہ لیں وہاں ایک اور اچھی لڑائیہ لیں لوں گا لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالسیز کو اگر ہم سبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے اور اس کے اندر جو ڈیوییشن ہوئی ہے جو وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ایف بی آر کہہ رہی ہے